موسیقی اسلام علیکم ویورز ویلکم تو دی سپورٹ سپیشل پاکستان با مقابلہ انگلینڈ میچ جاری ہے اور پاکستان کا میچ ہو اور سنسنی نہ ہو تو ایسا تو ممکن نہیں ہے ایک بار پھر پاکستان کا یہ میچ سنسنی خیز مراحل میں داخل ہو چکے آخری اوور میں پندرہ رنز درکار ہیں اور دو وکٹیں تین وکٹیں ابھی پاکستان کو لینی ہے اگر پاکستان یا پھر پندرہ رنز کو ڈیفرینڈ کرنا ہوگا آخری اوور کون کروائے گا یہ بھی ایک بڑا سوال یا نشان ہے ایک اوور ابھی باقی ہے جو ہمارے آج جنہوں نے ڈیبیو کروایا آمی جمال ان کے ابھی اوورز باقی ہیں یا پھر ہمارے جو پیسر ہیں ان کا اوور باقی رہتا ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ کپتان کس کو اوور کرواتے ہیں آخری میچ لیکن جو پاکستان کے لیے مشکل کا باعث بن سکتے ہیں وہ انگلینڈ ٹیم کے کیپٹن موین علی ابھی کریس پر موجود ہیں جو کہ سارا میچ بھی وہی بنا کر ابھی تک یہاں تک پہنچے ہیں اس سے قبل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر موین علی کو جلدی آؤٹ کر لیا جاتا تو شاید یہاں تک میچ نہ پہنچتا لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان کا میچ ہو اور وہ سنسنی نہ ہو تو ایسا تو ممکن نہیں ہے لاہور یہ آج جو ہیں بڑی تعداد میں گراؤن میں موجود ہیں لوگ میچ کو انجوائے کر رہے ہیں سنسنی خیز مراحل میں یہ جاتا ہوا میچ اور آخری اوور میں پندرہ رنز کرنے ہوں گے انگلینڈ کی ٹیم کو پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے ہوں گے پندرہ رنز اہم میچ ہے آج کا پانچپا میچ سیریز کا کھیلا جا رہا ہے اور جو ٹیم بھی یہ میچ جیتے گی وہ برتری حاصل کر لے گی اس سیریز میں چونکہ اس سے پہلے دو دو میچ دونوں ٹیم میں جیت چکی ہیں آج کا یہ میچ اس لیے بھی اہم ہوگا کیونکہ جو بھی ٹیم یہ میچ جیت جاتی ہے تو آئندہ دو میچ میں سے جو ٹیم ایک میچ جیتے گی وہ سیریز اپنے نام کر لے گی تو اس طرح جو بھی ٹیم میچ جیتے گی اس کا پلڑا بھاری جو ہو جائے گا آمیر جمال کو جی اوور دے دیا گیا ہے کپتان بابرازم کی جانب سے یہ بولڈ فیصلہ سامنے آیا ہے جو کہ ڈیبیو کر رہے ہیں آمیر جمال اور انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف ڈیبیو کر رہے ہیں اور آخری اوور میں پندرہ رنز ڈیفینڈ کرنے ہیں گو کہ جو پہلا اوور انہوں نے کروایا اچھا اوور ان کی جانب سے پھینکا گیا اور صرف پانچ رنز ہی کنسیٹ کیے انہوں نے ایک وکٹ بھی لی انہوں نے اور دیکھنا ہوگا کہ کیا آج کے وہ ہیرو آج کے میچ کے ہیرو آمیر جمال ہوں گے چونکہ مہین علی کی موجودگی میں پندرہ رنز پر جو پندرہ رنز کو ڈیفینڈ کرنا یہ خاصا مشکل کام ہوگا چونکہ وہ بڑی شورٹس لگانے کی وہ طاقت اور قابلیت بھی رکھتے ہیں اور جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سارا میچ ہی وہ سنگل ہینڈڈلی بناتے ہوئے یہاں تک لے کر آئے ہیں پانچ گیندیں باقی ہیں پندرہ رنز درکار ہیں راجہ آسد علی صاحب سینئر سپورٹس جنرلیسٹ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے راجہ صاحب آخری اوور کیپٹن کا جو انتخاب ہے وہ ڈیبیو ٹان آمیر جمال بول فیصلہ ہی ہے بلکل کیونکہ وہ ایک فکٹ حاصل کر چکے ان پر بل پریشر نہیں ہے اور انہوں نے ایک ڈیسنٹ اوور کیا تھا میچ کن گو ایدر وی اور زیرہ کے مہین علی ان پر پریشر یہ ہے کہ سٹرائک انہوں نے خود منٹین کرنی اور اس جسے جو میں انہوں نے دو ڈاٹ بال کھیلی ہیں اب چار گینے ہیں پندرہ رن ہے اکتفاہ ہوگا جو ایک ان کی کوشش ہوگی وہ لانگ ہینڈل کا استعمال ہوگا وہ چاکر چکے لگانے کی کوشش کریں گے دیکھر صورت میں ایک امید کی کرنج یہ ہے کہ دوسرے ان پر جو بیٹس میں نے اس کے اوپر بلکل ٹرس نہیں کار رہے کپٹان وہ کچھ سٹرائک لے رہے ہیں اچھے دیکھر سے انہوں نے ہٹنگ کی ہے اب ایکویشن کمپیلٹیبلی مشکل ہو یہ جب پہلے دو ڈاٹ گیندے ہو گئی ہیں تو یہ ایک اچھا آغاز ہے ایک سو اکتیس سات دکٹوں کے نقصان پر تو پندرہ رن جو ہیں چار گیندوں میں اب وہ اتنے بھی آسان نہیں ہوں گے لیکن ناممکن بھی نہیں ہے کیونکہ اچھی ہٹنے لگاتے آ رہے ہیں اب تک مہین علی یہ آسٹم سے بہت باہر گیند ہیں کیونکہ بائٹ کرا دے ہی جائے گی تو اس طرح میں کہوں گا بیسے چاہے میچ کہیں بھی چلا جائے یہ کرکٹ آج بہت اچھی ہوئی ہے میں سوچا تھا کہ جو شائکی نے کرکٹ ہیں وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور بڑی مشنوں سے پہنچے ہوں گے زہرہ اندر ایک پلان کیا ہوگا ون سائیڈ میچ اگر ہوتا تو وہ زہرہ کے کرکٹ کے لیے اور جو شائکی نے کرکٹ ٹی وی دیکھ رہے ہیں ریڈیو سن رہے ہیں یا وہاں پر مہدونہ سیڈیم کے اندر سب سے زیادہ ان کے لیے کوئی اچھا نہ ہوتا تو یہ ایک انٹیٹیننگ کرکٹ جو ٹی ٹوئٹی کا خاصہ ہوتی ہے آج بیسے ہی ہوا ہے بارال پاکستان نے اچھا فائٹ بیک کیا رانہ سب انٹیٹیننگ ہوتی ہے لیکن ساتھ سنسنی جو پاکستان کے میچ میں اور ہر میچ میں ہمیں ملتی ہے یہ بھی کنسسٹنسی کافی آگئی ہے اس چیز میں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے اپنی بولنگ کے وسائل جو ہیں ان کو بے تطریقے سے اس کا استعمال بھی کیا اور بولرز نے اچھا پرفارم بھی کیا ہے یہ ایک بڑی کمنٹیبل ایفٹ ہے ہمارے بولرز کی اور جو سیریز میں واپس آئے ہیں اس کی بجا ہمارے بولرز کی اور پھر آج ایک چیز جو اہم ہے جو ہم بڑا انڈرمائن کرتے ہیں افتخار احمد کو دیکھئے بنائے انہوں نے اور چار بے تین اوور بھی کیا اوور ہے جو کہ جاری ہے عمر جمال کا اور یہ چھکا لگا دیا ہے مجھے لگتا ہے اور یہی وہ کرنا چاہ رہے تھے تین گیندوں پر آٹھ رنز دکا رہے ہیں آپ ہماری ٹیلی ویژن سکرین پر کیپیچل ٹی وی پر بھی یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں سنسنی مزید پھیلتی جاری ہے اور یہ شارٹ جو ماری گئی انگلینڈ کے کیپٹن موہین علی کی جانب سے یہ بہت ہی مشکل صورتحال دکھائی دینے لگ گئی ہے پاکستان کے لیے دو پہلی بالز اچھی کروائیں لیکن یہ بال کچھ اچھے طریقے سے پھینک نہیں سکے شاید وائٹ بال کی وجہ سے تھوڑا سا پریشرائز ہو گئے ہیں آمی جمال اور بڑا لمبا چکہ بہت بڑی شارٹ کھیلی ہے موہین علی کی جانب سے تین گیندیں آٹھ رنز باقی ہیں جو کہ پاکستان کو ڈیفرینڈ کرنے ہیں اور موہین علی جیسے کھیل رہے ہیں ان کو آؤٹ کرنا پڑے گا چونکہ اب اگر ایک بھی بڑی شارٹ لگ جاتی ہے تو پاکستان کے ہاتھ سے یہ میچ جا سکتا ہے جیسے راجہ صاحب بھی بات کر رہے تھے موہین علی کی موجودگی میں کچھ بھی ابھی ہو سکتا ہے چوتھی بال پھینکیں گے آمی جمال ڈیبیوٹانچ ہیں اور رن اپ لیا انہوں نے جو پاکستان کو میچ میں واپس لائی جو بالنگ ایک تو پاکستان نے پاور پلے کا بہت اچھا جو تین آؤٹ کر دی ہے ہم نے پاور پلے میں ہی اور اس کے بعد جو سپینرز نے جس طرح کی بہترین بالنگ کا مظاہرہ کیا اور بہت ہی نپی طولی اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا افتخار کے خصوصا جو اوبرز تھے وہ بہت ہی شاندار شاداب خان وائس کیپٹن جو کہ اس سیریز کا پہلا میچ کھیل رہے ہیں ان کی جانب سے بھی بہت ہی امدہ بالنگ کا مظاہرہ کیا گیا اور پاکستان ایک سنسنی خیز میچ کے بعد یہ جیت اپنے نام کر چکا ہے پاکستان کو سیریز میں برتری حاصل ہو گئی ہے تین میچز پاکستان جیت چکا ہے جبکہ دو میچز ابھی انگلینڈ کی ٹیم اپنے نام کر سکی ہے چھٹا اور ساتھ ماہ میچ جمعہ اور اتوار کو کھیلا جائے گا اور اگر پاکستان جمعہ کو یہ میچ جیت جاتا ہے تو پاکستان فیصلہ کن برتری حاصل کر لے گا اس سیریز میں اور ابھی پاکستان کے پاس ایک چوائس ایک میچ ایسا ہے جو اگر پاکستان وہ ہار بھی جاتا ہے تو اس کے بعد مزید یہ سیریز دلچسپ ہو جائے گی سیمنٹ جو میچ ہوگا وہ فیصلہ کن میچ فائنل ڈیسائیڈر وہ میچ بن جائے گا گوکہ انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ بھی بہت ہی امدہ کھیل کا مظاہرہ کر رہی ہے آج بیٹنگ لائن ان کی فلوپ ہوئی لیکن وہ فلوپ نہیں ہوئے لیکن پاکستانی بولرز نے بہت امدہ ہمیں سارے کا سارا اس جیت کا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستانی بولرز کو ہی دینا پڑے گا اگر بیٹنگ کی بات کریں تو ریزوان کے جو تریسٹ رنس تھے دیفنیٹلی وہ کنسسٹنٹلی پرفارم بھی کر رہے ہیں اور وہ مسلسل رنس کر رہے ہیں انٹرنیشنل ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں پہلے نمبر پر براجبان ہیں ریزوان کی اننگز کے علاوہ کوئی بھی بلے باز نمائع کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکا تھا لیکن اس کے بعد جس طرح ایک سو چالیس رنس کا چھوٹا سا ٹوٹل ڈیفنڈ کی ہے پاکستانی بولرز نے یہ بہت خوشائند بات ہے چونکہ اگر ہم بات کریں انگلینڈ کے بیٹرز کی وہ بہت ہی جارے مزاج بلے باز ہیں اور ہم نے اس سیریز میں بھی دیکھا کہ انہوں نے دو سو رنس بھی بنائے اور ابھی ایک سو چالیس رنجوں کے بیٹنگ ویکٹ ہے اور اگر ہم دیکھیں موسم کی صورتحال کو تو دوسری ایننگز میں بالنگ کروانا ویسے بھی تھوڑا سا مشکل کام تھا اس کے باوجود پاکستانی بولرز نے بہت ہی امدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے راجہ اسد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے راجہ صاحب پاکستانی بولرز آج چھا گئے ہیں چھوٹا ٹوٹل تھا لیکن ڈیفینڈ کر لیا ہم نے بلکل پاکستان کے جو بولر ہیں انہوں نے آج بلکل سنسیریٹی آف دی پرپس کے ساتھ گینے کی وہاں پر گینے کی جہاں پر لگ رہا تھا کہ انگلینڈ کے جو بیٹسپین ورنیبل ہیں موئین علی جو کہ پھل گنز جا رہے تھے ان پر قدگن لگائی اور جو ہمارے دیبی اٹھانت ہیں انہوں نے جو آخری اوور کیا جس میں اب پندرہ پر کہا تھے ایٹھنک ہمار جمال نید فل کمیزریشن رادر فل اپریسییشن جس طریقے سے انہوں نے اس سنگی گینے کی کیونکہ ہم ان کا اگر ٹی ٹوینٹی کے کیریئر دیکھیں ہیں ایس کمپیرٹو اس فرس کلاس کیریئر تو لگتا ہے کہ وہ بڑا کامیاب ہے اور آج جو ایکانومی رہی پاکستان کے بولرز جس کا آپ نے بھی ذکر بھی کیا وہ بڑی شاندار تھی ہم تھوڑا سا انٹرمائن کر جاتے ہیں افتخار کو ایک ہیرو کے طور پر کبھی پیش نہیں کرتے لیکن آج دیکھ لیں ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ جو ہمارا ٹاپ سکورر ہے وہ رزوان رہا اور اس کے بعد کوئی بیشمن کام بھی آپ نہیں ہوا لیکن پندرہ رنس کے ساتھ افتخار دوسرے نمبر پر ہے جبکہ آمر جو ڈیبیوٹانٹ ہیں انہوں نے بھی دستان سکیننگ کیلے تو اوبرال میں سمجھتا ہوں کہ جبکہ پاکستان کو دیکھی ہماری جو بیٹنگ ہے وہ تو بیس آورز بھی نہیں کھیل سکی تو جو تگری بیٹنگ لائن اپ تھی انگلینڈ کی یہ کوئی ڈوسائل ڈکٹ نہیں تھی اس میں جان تیر دم خمتہ اسی کی ہے پاکستان جلدی آؤٹ بھی ہو گیا ون فورٹی فائیب پر لیکن پھر انگلینڈ کے لیے شروع ہی سے مشکلات پیدا کر دی پاکستان کی گراؤنڈ فریڈنگ بیٹنگ بیٹنگ پاکستان کے شمرز نے اچھی گینے کی پاکستان کی جو کوشائن بات ہے جو ہم نے ایک نئی فائنڈ ہے ہمارے لئے اللہ کرے جو وہ کنسسٹنٹلی پرفارم کرے اور ان کو مسلسل ایک ملتا رہے میں کہوں گا کہ عامر جمال بولڈ ایکسٹریم ری ویل اچھا راجہ صاحب پیز بھی اچھی رکھتے ہیں عامر جمال بول پر کنٹرول بھی رکھتے ہیں جہاں بول کروانا چاہیں جو ابھی تک چونکہ ہم نے دو ہی ان کے اوورز دیکھے ہیں جہاں وہ بول پھینکنا چاہتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بول ان کے کنٹرول میں ہے اور اچھی پیز بھی ہے ایک کیز معظم یہ بات تہشدہ ہے کہ جو ٹی ٹونٹی ہے اب اس کا کمپیرزن فرس طرح سے ٹیس سیکٹ سے نہیں کر سکتے وہ لہذا بات ہے کہ جو دیگر ممالک کامجا ممالک ہیں وہاں کے جتنے بھی لڑکے ہیں جو اس وقت سرونگ پلینگ الیون میں ہیں ان میں موسٹی جو ہیں وہ ٹیسٹ او ڈی آئی اور ٹی ٹونٹی میں بھی ان کی پرفارمنسز بڑی بڑی اچھی ہیں بڑی مناسب ہیں بیراز ہم نے اب کچھ ایسے کریکٹرز پیدا کر دی ہیں جس میں اب عامر جمال اور پھر سے پہلے رعوف ہیں کہ یہ یہ ہماری پی ایسے کی پیداوار ہیں اور یہ ریزنیبلی اچھا پرفارم کر رہے ہیں ایڈ ڈی ٹاپ جنی کے جو ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل آج ہم نے دیکھا کہ ہمیں تو بیشمن کی ایسی ایسے سے بھی نظر آیا کہ عامر جمال میں ایک فلو ہے وہ میڈل گند کو اچھا کر رہے تھے ان کا لگتا تھا کہ بھلا جو رن اگل سکتا ہے ٹی ٹونٹی میں تو انہوں نے اچھی بالنگ کی دو انڈر سم پریشر حال سوف رہے لیکن لگ رہا تھا کہ ان کی سب سے بڑی خوبی جو آپ کو بھی تعریف کرنا پڑے گی کہ وہ ہر گیند کو سپیشل گیند کرنے کے لیے بقیادہ جسٹریو کرتے ہیں ان کی بارٹن لینگویج یہ بتاتی ہے ان کا ان کی جو جو کوشش ہے اسے یہ تاثر ملتا ہے کہ پاکستان کے دیگر بولرز میں یہ جو صلاحیتہ قدرے کم نظر آتی ہے اب یہ سیریز میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سیریز میں ایک میچ آگے چلا گیا لیڈ کر رہا ہے تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے اور اگر اس ونٹر کا حاضر ہوا ہے اب تو راجہ صاحب رائن کاناتھ روشن ہو گئے ہیں کہ ہم یہ بہت بڑی چونکہ انگلینڈ سائیڈ بہت بڑی ہے اور پاکستان میں چونکہ یہ سیریز ہو رہی ہے جی بلکل اس کے امکانات ہیں اب اگلی دو میچوں میں اب یہ جو فریش وکٹری ہوتی ہے یہ اگلے میچ پر اپنا شیڈو کاسٹ کرتی ہے دوسری معظم بڑھ سا بات یہ ہے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ دس سارے ہمیں کچھوں کے لگے ہیں ہمارے ملک میں کوئی ٹیم نہیں آئی اور ہماری اپنی نوائکی کی وجہ سے ہم نے اسی لنکنز کے اوپر اٹیک کروانے ہونے دیا اس کے بعد یہ تو شائکین نے سفر کیا یا ہمارے کرکٹر نے سفر کیا یا کرکٹ بورڈ نے سفر کیا اس میں کلیکٹیولی ایک مسٹیک ہوئی تھی لیکن اس کے بعد پھر تنگیز حد تک ہم نے اس کو کور کیا ہے یعنی اب سائیس رکھ کر دا شمول آسٹریلیا ساؤتھ آفریکا اور اب انگلنڈ لی بھی سٹیمپ لگا دی ہے کہ وہ پاکستان آ رہی ہیں اور بڑا اچھا ایک سکیورٹی پیکج ہے آج جو میچ اویس کے ایک خوبصورت اور ایک خوشائن پائلو ہے وہ یہ ہے کہ انتظامات کراچی میں بڑے شاندار ہیں میں کیونکہ اگر آپ نے سٹیمپ کے قریب رہتا ہوں مجھے اندازہ ہے کہ اب جو ایک حسل پسل ہوتی جو پہلے چلنے والے تھے یا موٹر سائیکل پر سمر کرتے تھے تو ان کو روکا جاتا تھا ادھر ادھر مچ جاتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے جو ہماری لوکل ٹرافک ان کو بھی ایک زہرہ کے پیکچس ہو چکی ہے تو اوورال ایک بڑا اچھا پیکج ہے اور شاہد کی نے ان کا کنفرنس دیکھ رہے ہیں جو پبلک ہے جو نے مجھے بتایا وہاں پر کہ یہ بڑے خوش ہیں کہ ان کی بڑے اچھتی کیسے حفاظت کی جا رہی ہے ناہور بیسی بھی زہر ہے کہ دنیا میں اس کا جذباتی ہو کے بات نہیں کرتا اس کا جو ایک ہسٹیلیٹی ہے جو اس کا فوڈ سٹیف ہے دنیا میں بڑے کم ممالک میں ایسا ٹیسٹ ہے ایسی قوانٹی ہے اور ایسا فلیور ہے تو یہ اور ہزا بری سپیشل کیس ایس پر ایس کرکنس کی کنسرن اور اب اس میں ہمیں محرک بات دے دنی چاہیے پی سی بی کو بھی جو انہوں نے کام کیا ان کے بھی رجی صاحب ایسا لگتا ہے کہ کذافی سٹیڈیم بھی پاکستانی ٹیم کے لیے اچھا پاکستان کی اگر پرفارمنس کی بات کریں تو پاکستان ابھی تک سولہ ٹی ٹوینٹی میچز کھیلا ہے کذافی سٹیڈیم میں اور صرف چار میچز پاکستان ان سولہ میں سے ہارا ہے یہ بلکل بعض گراؤنڈز ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہماری ہمارے مزاج کے مطابق ہماری کرکٹ کے مزاج کے مطابق ہوتی ہیں پرفارمنس کے لیے کچھ اور قسم نفیت کا ان کو حساس ہوتا ہے سٹینجز کا حساس ہوتا ہے اگر چل ہار بڑا فرینڈی ہے بلکل جو وکٹ ہے جس کے بارے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک سو ساٹھ قریب میں سمجھ جاتا میں کم بس یہ نہیں بتا رہا تھا کہ پھر ہمارے جو آپ کے کیپٹل ٹی وی کے ویورز ہیں وہ کہیں گے جی یہ کیا مالیوشی پھر آ رہے ہیں پہلے او ٹی سی بھی باتیں کر رہے ہیں تو ایک سو ساٹھ میں نے میکسیمم کہا تھا مجھے نکلا تھا کہ مند جس طریقے سے بالنگ کریں گے ووکس جس طریقے سے اپنا اچھال حاصل کریں گے دیکھیں آج انہوں نے کتنی شاندر بالنگ کی کتنا اچھا باؤنس تھا کیا انہوں نے بلکل رجل صاحب اس طرف بھی پاکستانی بیٹنگ کی طرف بھی آئیں گے ابھی میں چاہوں گا کہ ہم بات کریں پاکستانی بالرز سپینرز خصوصاً آج آپ سمجھتے ہیں کہ جو سپینرز کے دس اوورز تھے انہوں نے اصل فرق ڈالا ہے انہوں نے ہمیں میچ میں واپس لے کے آئے ہیں شاداب خان نے بہت ہی کمال بالنگ کی افتخار کی جیسے ہم نے بات کی اور جیسے نواز نے چاہے دو ہی اوورز کروا لیکن وہ امدہ اوورز تھے اور یہی دس اوور پاکستان کو آج بچایا انہوں نے معظم میں بڑے مہتاد طریقے سے ایک بات یہ کروں گا آج ہماری ٹیم جو ہے اس میں بڑا اعتماد تھا یہ دیکھیں یہ اعتماد ان ٹیموں کو ہوتا ہے جن کے اپنے سٹیڈیمز میں لگاتار میچ ہوتے ہیں یہ بات مان جائیے ہمارے ملک میں ویسے تیم چاچا ٹیمیں آنی چاہیے ہیں جب اردگرد کے ملکوں میں آ رہی ہیں تو why not in our country تو یہ ہمارا بڑا اچھا سکیورٹی پیکج ہو جک ہے جس میں ایجنسی ہیں پولیس ہے جس میں سپورٹس بورڈ ہیں لوکل گرمنٹ ہے بی سی بھی خود ہے تو یہ سب کچھ جو ہے یہ میرے خواہد میں ٹھیک چاہت جا رہا ہے نیکس سیزن سے اب کم از کم ہمارے ملک میں دو ٹیمیں کم از کم آنے چاہیے ہیں زیادہ زیادہ تین بھی آنے ہیں دیکھنا اس پر اپنے کا انٹیہ آ گئی ہے اس سے پہلے ایک ٹیم ہو کر گئی ہے اس سے پہلے ٹیم پچھے سیزن کی اقدام پر ہو کر گئی ہے تو لگاتار نون سٹاپ ٹرکٹ ہونی چاہیے یہ اس لیے بھی سیریز بڑی اہم ہے کہ اس کے بعد بھی ہمیں بہت بڑا مقابلہ ہے وہ اس پہ سارے پاکستان کی نظریں ہر وہ ٹرکٹ ملک کپ ٹی ٹوئنٹی ہے جیتنے کی بات اپنی جگہ لیکن پاکستان کو اچھا پرفارم کرنا چاہیے اور اس سیریز میں پاکستان نے ثابت کر دیا کہ اس وارمیٹ میں ہم سے پرفارم کرنے جو ہمارے پاس محدود بس پہلے ہیں رجل صاحب ویسے بھی عوام صرف پرفارمنس ہی مانگتی ہے جیسے پچھلا ورلڈ کپ اگر ہم بات کریں تو ہم ورلڈ کپ نہیں جیتے لیکن پھر بھی سب نے ہم نے آپ نے سب نے اپریشیئٹ کیا ٹیم کی ایفرٹ کو دیکھیں اب جو پروگرام کرتے ہیں اس سے ہم ایڈوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا جو تی decide ہمیں ٹھیک بات کرنی چاہیے اگر کوئی پیش کوئی صحیح صحیح ثابت ہوگئے تو ہمیں بات اورجورمیٹ کی یا ہمیں بات بہت Access کرنے چاہیے اس کے بعد ہمیں پھنپناتے movements چاہیے کہ میں نے یہ کہا دیا تھا یا میں نے وہ کہا دیا تھا کہ میں نہیں کہا یہ سب یہاں ہوں ہے پیش کوئییاں نہیں کرنی چاہیے ہمیں بات ہی کھیک کرنی چاہیے اور اس طرح شکر ہے کہ ہمارے جو آپ کے ساتھ دوسرے بھی میرے کولیگز ہیں وہ اسی قسم کی بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں اور دیئے ٹاکنگ سینس یہ بڑی اچھی بات ہے بلکہ بلکہ اب اس میں جو آپ شائقی نے کرکٹ کی بات کر رہے ہیں یہ بڑا ضروری ہے جو کرکٹ بروڈکاسٹ ہوتی ہے اس میں آپ کسی آرڈنری ایکسپیرینس کے آدمی کو ٹاپ ٹرکٹ پر تفسہ کرنے کے لیے نہیں بتا سکتے جس کا تجربہ نہ ہو جس کے ایکسپ کوئی کرنا ہو تو یہ بڑی لوگوں کا کام ہے اچھی بات ہے کہ پاکستان میں بھی اور ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایڈیوکیٹ ہو جاتے ہیں ٹیلیوین بروڈکاسٹ ریڈیو کامنٹ کی سن کے اس میں دوسرے ممالک میں وہ تھوڑا ہم سے زیادہ ترقی کر رہے ہیں ہم بھی اس میں باگے آگے چل رہے ہیں اللہ کرے کہ جو ہمارے فارمر گریٹس ہیں جو ایکسپٹ ہیں وہ ایسی باتیں کریں جو پی سی بی کے لیے حضیمت کا باعثہ بنے بلکہ ایک سیجیشن بن جائے تو آج جو ہم باتیں کر رہے تھے ہمارے ایکسپٹ بھی وہ بلکل صورتحال ویسے ہی آگے چلتی جا رہی تھی اور ویسے ہی بیچ کر رہی تھی جب ہی ہمارے سامنے آیا ہے یہ لو سکورنگ میچ تھا پاکستان نے جس بکٹ پر ٹوس ہارا ای تینک اس کا فائدہ تو انگلینڈ نے اٹھا لیا پاکستان کو جب ہی بندل آؤٹ کر دیا دیکھیں اس کے بعد پھر اسی وکٹ کے اوپر پاکستان کے سپنرز نے آج تو ایسا خیل ہو رہا تھا جسے ہم چیمپئن ہیں دیکھیں ہماری باڈی لینگ میں کئی بخواہ نہیں تھی ہاں آج اچھا جو ایک چیز تھی وہ کپٹان ہمارے بابر آزم سے وہ تھوڑے ہائپر نظر آئے ایکسٹارڈ نے وہ بیزی ہے یا پیسمنٹ کے حوالے سے بار بار وہ بولر کے پاس جا کے مشاورت کرتے تھے یہ وزلوکنگ پر ایک کینجوں کے بڑی اچھی بات ہے تو یہ سنسنی کیز مقابلہ تھا جس میں کافی تیزی دکھائی دونوں ترف کی ٹیموں نے میرے خام انگلینڈ کو بھی ہمیں مارکس دینے چاہیے ایک لڑا صاحب جو خوشائن بات یہ بھی ہوئی ہے کہ اکثر میں جو کرکٹ جو میں نے دیکھی ہے ہم سنسنی کیز میچز کے بعد اکثر ہم ہار جایا کرتے تھے تو اب ایسا شروع ہو گیا کہ سنسنی کے بعد ہم میچ جیتنا شروع ہو گئے ہیں یہ وہ دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا والی بات ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے ٹوٹی جہاں کمن لیکن اب اس میں یہ جو آپ بات کریں انیشیٹیو جو آپ بات کریں انیشیٹیو لے لیا کسی ٹیم کے ستر پیشی آور کرنے کے بعد پھر دیر سو پہنے دو سو کروا لیا انیشیٹیو لوس کر دینا اور کٹلائز کرنا یعنی جیت کو جس گریٹ گنز کے ساتھ جس کی کسے امدگی سے مہینالی بیٹنگ کر رہے تھے آپ سمیت مجھ سمیت سب کو اس چیز کا پتہ تھا اس چیز کا اعتمال تھا کہ وہ ضرور انگلینڈ کو جیت کی طرف رہ جائیں گے لیکن فینشنگ اتنی اچھی ہوئی کنٹرول پاکستان نے لوس نہیں کیا اور فل مارکس وہ جو ہمارے نوجوان دیبیوٹانٹ ہیں آمر جمال ان پر مہینالی کو بھی ایک دو گیندیں ایسی کی جو وہ سمجھ گئے کہ مجھ سے ایک نہیں لگے گی اب وہ جو ریپ کیج کے قریب ایسی جو ہوتی ہے نا گیند ایسی گیند کرنا کہ موں میں گیند دیتے نا بہت سارہ انہوں نے کیا گیند کر کے انہوں نے ٹرائے کر لیا جب ان کو چھکا پڑ گیا پر انہوں نے کہا نہیں اب میں نے یہ گیند یہاں رپیٹ نہیں کرنی میں نے ان کو اس دقائے پر کرنی ہے جہاں اس میں آمر جمال مجھے لگتا ہے کہ جو ان کا ایک نیشنل ٹی ٹوینٹے کا ایکسپیرنس ہے اس کو انہوں نے آج یہاں پر بروے کار لائے اور میرے خواہ میں ایٹ بز ای ویری سینسیبل نسکنکن کو اس موقع پر ڈیبیو کرا گیا بھلکلون کا اپنا بھی کانفیدنس جو ہے جب اتنی بڑی سائٹ کے کلاف آپ کھیل رہے ہوتے ہیں راجہ صاحب ہمارے نسیم شاہ جو سٹار بولر ہیں ہمارے شاہین شاہ فریدی جو سٹار بولر ہیں دونوں ہی ان کی غیر موجودگی میں بولرز کی اس طرح کی پرفارمنس یہ خوشائند بات ہے ورلڈ کپ میں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے دونوں ہی انشاءاللہ تو مزید ہم بہتری لاسکتے ہیں اپنی پرفارمنس میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک اور چیز ہے بابر آزم کی کپتانی بددریج بہتر ہو رہی ہے آئسہ آئسہ بہتر ہوتی جا رہی ہے آج انہوں نے عامل جمال کو اس وقت مطارف کروایا ہے جب بولرز کے اوپر پریشر کم سے کم تھا اور جب چوکے چھکے نہیں لگ رہے جب پاکستان جو ہے اس نے ایک پریشر والی سیچوئیشن میں ڈال رکھا تھا جب یہ آئے تو پھر زیرین کے لیے کمپیلیٹیولی ایک کنڈیوسف سیچوئیشن تھی عامل جمال کے لیے اور ایک وکرد بھی انہوں نے حاصل کر لی پہلے یوگر میں تو یہ ٹی ٹوئنٹی میں پہلے اوور میں وکرد بھی کرنا یہ ایک کامیابی ہے اب اس لحاظ سے یہ میچ جیتے ہیں وہ بڑی اس کی بڑی سیگنفیکنس ہے کہ ہم ایک ون اپ ہو گئے ہیں جو کہ ہم سیریز میں سٹرگل کرتے تھے انگلینڈ آگے ہو جاتا پھر ہم ایک میچ جیتے تھے لیکن اب تو ہم نے یہ سار سے بھی لہور میں جبکہ تین میچوں میں ہی دیسائیڈ ہونا ہے بکیہ تین میچوں میں کی سیریز کون جیتے گا بٹ آئی ٹیل یو انگلینڈ یہ انگلینڈ ہے انگلینڈ جو نا یہ ویکٹری سیریز کھیلا کرتے ہیں ہوم یا ابے ہوم یہ سب سے زیادہ تھنکنگ ٹیم ہے دنیا بھر میں جتنی بھی ٹیمیں ہیں نا دماغ اپنائی کرنے میں انگلینڈ کی ٹیم کا کوئی ثانی نہیں ہے انہوں نے بڑے تھنکرز پیدا کی ہیں اب وہ ان کے لئے دیکھیں کس طریقے سے ترین طرح ہائی میچ کو لے کے قریب چلے گئے کس طریقے سے انہوں نے برے گیندوں کے انتظار کیا ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اب جو کچھ بھی ہے میرے کندوں پر ہے اور میں دوسرے اوپر لائے نہیں کر سکتا وہ آخری گین تک انہوں نے فائٹ کی میچ کو قریب لے کے گئے یہاں تک کہ مجھے اور آپ کو اور دیگر جو ہمارے دیکھنے والے ان کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ اب انگلینڈ میچ لے جائے گا اور سکن پناہ زیادہ ہیں جس طریقے سے ان کا بلا رہا اگل رہا تھا لیکن ہیٹس آف ٹو لیڈرشپ پاکستان کی اور پاکستان کے سپن اور جو آخر اوبر تھے اس میں پھر رہا رکھے پاکستان نے بہت اچھی بارنگ کی اس میں آپ مبارک بات دے دیجئے جو گراؤنڈ سپن اور کریٹرز ہیں دیکھیں مکٹ انیون نہیں تھی اس میں کوئی ویشس سپن بھی نہیں تھی کوئی انیسپیکٹڈ باؤنس بھی نہیں تھا ہم نے دیکھا کہ جس بیٹس من نے اپلائی کیا اپنے آپ کو جس میں رزوان کا آپ ذکر کر رہے ہیں پھر آپ مہین اللی کا ذکر کرنا ہے انہوں نے چوکے بھی لگائے چکے بھی لگائے زور جو سے ڈرائیز بھی لگائیں کٹے بھی لگائیں پولیں بھی ہوئیں تو جس نے اپنے آپ کو اپلائی کیا اسے ارنس بنائے اور بالر جنہوں نے نیگنگلن سے گینے کی خاص سپرس منرز نے رنے مشکلات میں ڈالے رکھا بیٹس منوں کو اوورال اٹھریکٹیو کرکٹ بڑی چینٹلیٹنگ کرکٹ تھی بڑا انٹرس تھا پبلک کے لیے اٹھریکٹیو کرکٹ بڑا انٹرس تھا بلکل ایسے ہی ہے راجہ صاحب ہم نے بولرز کی بات کر لی امدہ بولنگ کے نتیجے میں ہم آج یہ میچ اپنے نام تو کر چکے ہیں لیکن بیٹس کو کیا ہو گیا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور ایون کپتان بابرعظم سے کیا غلطی ہو رہی ہے کھیلنے میں وہ آج جس طرح سے انہوں نے شارٹ ماری ہے وہ تو کبھی ایسے نہیں کھیلتے وہ کیا وڈ کی بال یا جو بھی ان کی پیس جو ہے وہ مشکل میں ڈال رہی ہے کپتان کو آج معظم میں نے ایک بڑی observation کی ہے میں چلا جائے کرتا ہوں مجھے آج پاک آدمی نے بولا ہوا تھے ایک رکیٹ میکتب بیٹوین گیریزن یونیورسٹی اور ایچسن کالج ایچسن کالج کے ایک ہسٹری ہے اس میں کھیل رہے تھے ہمارے جو پرمہ گریٹ کیپٹن ہیں میسپاو ڈھک کے صاحب زادی اب میں کریٹیکل تھوڑا سا ہو جاتا ہوں کیونکہ میں لہور کے سیلیکٹر بھی رہا ہوں اور میں نے لہور کے سیلیکٹ بھی کھیلی ہویا تو جو کومنٹی ایچسلف یہ ایڈوکیشن بھی ہوتی ہے تو وہ بڑے اچھے کرکٹر ہیں وہ جب پہلا رنڈ لیتے تھے ٹیٹ پنٹی کرکٹ ہو رہی تو دوسرے کے لیے وہ کوشش نہیں کرتے تھے پہلا رنڈ بھی ایسا لیتے تھے آپ دیکھ لیں آج ہمارے کرکٹر نے بھی ایسا چیئے کہ پہلا رنڈ دو رن آؤٹ ہو گئے ہمارے میرے خواہر میں کمال تھا یہ پتنی آج قسمت پر میربان تھی وہ فرشتے ہماری نفرست کو اوپر سے اتف رہے تھے ہم نے فضاء ایسی قائم کر لی لیکن میں حراہ تھا وہاں آج یہ نوجوان بچوں کو دیکھ جن میں بڑا ٹیلنٹ ہے ان پر بڑی محنت ہو رہی ہے آرگنائزز نے بڑا اچھا بیچ کیا لیکن یہ کمزوری ہے در تھاجک پن کاہلی جسے ہم کہتے ہیں اور چیرے پہ جو ایسی ہوتی ہے کہ کوئی انڈرسائنڈ نہیں ہے یہ ہو نہیں رہا تھا ہم اس سے اس کو بھول گئے ہیں ہمیں کمزوریاں بھی یاد کر لیں نہیں کی یہ دو ہمارے امپورٹنٹ بیٹسمن شاداب اور نواز اپنی ہماکت سر اڈرانا اٹھ ہوئے نون سیکرینڈ پر آپ کو کوئی رسپونڈ کرنا پڑتا ہے آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے آپ کا لیکن پھر ایک اور سائے کرنا اٹھ ہوتے ہوتے بچ مہین علی چھے پر بیٹنگ کر رہے تھے وہ ہم بھولی کہ بات کو ڈسکرس کرنا کہ جب ایک سو آئی تو شاداب جو ہیں وہ بجائے سے بکٹوں کے پیچے کھڑے ہوتے اب مجھے بتائیے بھلا یہ مجھے بتائیں کہ آپ گراؤنڈ سے ہوتل جا رہے ہیں تو یہ کون آپ کو ٹریننگ کر رہا ہے ایک تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے کہ یہ کس قسم کی ہماکتیں ہو رہی ہیں اور آپ اگر مہین علی مائنس کر دیتے تو آپ کے لیے ایک اور بڑے شگاپس بڑی بکٹری ہوتی جو کہ آج نہیں ہو سکی بہرحال ایک دیر آئے درست آئے بہت اچھا لگا میں دیکھے کلوز ہوا جو جنرل پبلک ہے گلوبل جو پر انہوں نے انجوائی کیا لیکن ہمیں تو بکاول چکتے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں وہ ایسا نہ ہو جائے تو یہ چیزیں ہمیں آپ دین میں رکھیں یہ جو انیلیسز ہیں پوست میچ انیلیسز ان پر ڈسکس ہونی چاہیے اور اس میں جو ہماری شورٹ کمنگز ہیں کو ٹیم مینجمنٹ کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے کہ آپ گین کو کیسے در پوچھ رہے تھے آپ کو تو فورا سے پہلے وکٹوں کے دوسری طرف آ جانا تھا یہ بیسک ٹریننگ ہوتی ہے جب آپ کا ہوتل سے گرانڈ اور گرانڈ سے ہے ہوتل جو آنا جانا ہوتا اب شاہداب کوئی عام ٹرکٹر نہیں ہے یہ ورلڈ کلاس کی کیٹیگری میں آسکتے ہیں ٹی ٹوینٹی آر ڈاؤنڈ اس موقع پر اگر وہ کر لیا جا کیونکہ انگلینڈ کی آجا فیڈنگ دیکھ لیں انہوں نے ہمارے جس ورکے سے دوران آؤٹ کیے اور جو ان کی کیسنگ تھی اب ان کو ایک جیسے بانٹری تھا کہ وہ اپنی ہوم کراؤڈ کے سامنے نہیں تھے اور شاید موسم بھی ان کے حوالے سے کوئی تختکوار نہیں ہے ناہور کا آج حبسی پھر پتنگیں بھی ہو رہے تھے لیکن اوورال انوائیمنٹ فینٹاسک بڑا نوائزی کراؤڈ تھا اور بڑا نولوجیبل کراؤڈ تھا آئی سٹل بلیب کہ آنے والے مچوں میں پاکستان نے اپنی مگلتیوں کو دیکھے گا اور دوسرا ایک اور امپورٹن چیز ہے کہ ووڈ کی اور ووکس رائزنگ گیندوں پر پاکستان کے چار بیٹسپین آؤٹ ہوئے اب یہ آسٹریلیا جو ہے نا وہ کذافیس ٹیڈیم یا کراچی نیسٹر سٹیڈیم نہیں ہوگا وہ بقول محمد علیاز کے گیند بکشیوں تک آئے گا اور جب وہ نیچے پچکیں گے گیند کو تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے بیٹسپینوں کے لیے مشکلات ہوں گی یہ ایک سیڈیس کنسرن ہے کہ اگر ہم کذافیس ٹیڈیم کی وکیٹ پر اس طرح ریاکٹ کر رہے ہیں باؤنس کو اور پیس کو تو پھر آسٹریلیا میں تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا بیٹس کے لیے ویڈیو انیلیسز ہوتے ہیں نا انیلیسز ہوتے ہیں ٹیموں کے ساتھ یہ ساری کلکولیشنز کر کے انہوں نے رکھی گئتی ہیں یہ بتایا نا شہداب کیسے آؤٹ ہوئے تھے دیکھیں نا بابر آزم بل مارتے ہوئے کس طریقے سے مٹ بکل پر آؤٹ ہوئے تھے کتنی رائز کریں گے کہاں سے کریں گے ان کا ویک ایریا کون کون سا ہے تو یہ تو بڑی چیزیں آسان ہو رہی ہو جاتی ہیں جو آپوزیشن ٹیم دوسرا جو کمپیوٹر لیٹریٹ ہے ان کی ٹیم میں آسٹیلیا کی نیو زیلینڈ کی وہ اس پر انہوں نے بڑا ورک آؤٹ کیا ہوتا ہے اگر چھے ہماکت کرنے میں یا بیف کوفی کرنے میں وہ بھی یدے طولہ حاصل ہے پرسلائی ٹیل یو کہ ہمارے لیے وہاں پر جا کے اس قسم کی ترنوالہ کرکٹ نہیں ہوگی ہمیں ہومپک کرنا پڑے گا ہمیں اب جو ہمارے چھے شروع کی آورز ہیں اس میں سات سپسند بنانے ہوں گی یہ گلوبل کرکٹ ہوگی گلوبل ایمٹ ہے سب سے بڑا جو سب سے بڑا پاپلر فرمیٹ ہے ٹیٹمنٹی کا اور وہاں پہ آپ دیکھ لیں آسٹیلیا نیو زیلینڈ ویسٹ انڈیز ویسٹ انڈیزوں کا نیچے کی ٹیم اب ہو گئی ہے انڈیا ہو گی اب ظاہر ہے کہ پھر امغانستان کوالیفائی کر چکے ہمارا انہوں سے تب میچز ہوتے رہے گا وہ سامنے آگے تو میں کس طریقے سے کھیلنا پڑے گا اوورال یہ بڑی خوش آئین بکٹی ہے آج ہمیں خوش ہونا چاہیے لیکن اس باتیں بناتے ہوئے نہیں پھرنا چاہیے کہ ہم جیت پکے ہیں اور آئندہ دو میچز ہیں انہوں سے بھی ہمارے لئے جیت ہمارا مختلف بنے گی ملکل وہ تو راجہ صاحب جس طرح جو بولرز کی جو امدہ کار کردگی کی وجہ سے آج ہم جیت کے چونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں بیٹنگ میں جو لوپ ہولز ہیں جو فلوز ہیں راجہ صاحب حیدر علی اور خوش دل شاہ کتنے موقع اور ان دونوں کو چاہیے کتنی دیر اور چاہیے چار پانچ سال سے تو یہ ٹیم کے آس پاس گھوم رہے ہیں ٹیم کے ساتھ بھی جا رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے ان کی یا پھر ان کو ہی کتنا پالش اور کرنا ہے ہم نے میں معظم بڑھ صاحب کو بدگمان نہیں رہتا عام طور پر میں ایکسپیٹ کرتا ہوں اور یہی ہوتی ہے کہ جو ٹیمین اف سیلیکٹرز ہیں جو خوش دل شاہ ان کا کیس حیدر سے مختلف ہے وہ ان میں کوئی بیٹ پیچ آیا ہوا ہے وہ فس کے کھیلنے والے کھیلانی ہیں اور ہمارے پاس جو ہر تیسے چوتھے میچ کے بعد بھی کوئی پرفارم کرتے ہیں یا کوئی ایکسیننگ کھیل دے جو جیت سے متعلق ہو تو وہ ٹھیک کھیل تصابور پیدا پر کیونکہ ہماری ون پرسنٹیج بھی اپاپی پچھڑ گئی ہے پیچھے چلی گئی ہے ڈومیسٹر کرکٹ میں میں یہ ٹی ٹوئنٹی نیشنل چیمپنچو پیٹس میں دیکھا تھا گراف کے ٹوپرز کون ہیں پرحان کہاں پر ہیں چوتھے یا پانچے نمبر پر جو کرکٹر ہے وہ کیسے مرج ہوں گے مجھے کوئی ایسا گوہر نایاب ابھی دکھائی نہیں دی رہا یہ سکم ہے ہماری کرکٹ میں یا ہمارے جو کرکٹرز ہیں جس قسم کا سٹاف آ رہا ہے کرکٹ ہے کیسا کھیل ہے موزم اس سے فری فر آل جو مرضی آ جائے جس سے مرضی آ جائے اب اس میں جو اقتعداد ہے اور میار ہے اس کے حوالے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا ایک تو یہ ہے کہ ہم نے پاپر ایمپروائزیشن نہیں سیکھی وہ جو ایک پاور ہیٹنگ ہے اس حوالے سے ہم دنیا کی جو ٹاپ کی ٹیمی ہے ہمارے جو چھے ٹاپ کے بیٹسمن اینکا سٹائیپ کے جو ہے وہ میرے خواہ میں پچیس چھبیس ہے ایک سو پچیس چھبیس ہے ویرہاں جو آسٹیلیانز ہیں وہ ایک سو پچاس سک جا رہے ہیں وارنریہ سکت وغیرہ اور سو اس انگلینڈ انگلینڈ کے جو چار اوپر کے بیٹسمن ہیں وہ تو ایک سو چاریس سکٹائیٹ ہے ان کو اس سال پاور فرانس ان پاور ہیٹنگ جس پر ہم پچھڑے ہوئے ہیں تو یہ بڑی ایپورٹن جو چیز ہمیں ایجی کر رہی ہے جو چیز ہمیں جتوا رہی ہے وہ ہماری بولنگ ہے سو فار جو ہم ہوم کنڈیشن میں کھیل رہے ہیں اس میں سپینرز ہیں ہاری سو پچھے مات جتوانے والے بولر بن چکے ہیں مجھے تو وسیم بھی ٹھیک لگ رہے ہیں ان میں بھی صلاحیت ہے آج مجھے ویسے آمر جمال لگا ہے کہ وہ ایک یوسفل بیٹسمنٹ بھی ہیں وہ اچھا سلوک کر سکتے ہیں کوش آئین بات ہے لیٹس ہوپ کیونکہ ان کا تعلق میاں والی سے ہے اور یہ بوڈی فیزیکلی بھی کافی سٹرونگ ہوں گے ان کا سٹیمنا بھی میرے خیال میں کافی بہتر ہونا چاہیے لیٹس ہوپ کہ ہم ایک ڈیسن پرفارمس دیں گے اور اس سے پہلے جو ایک ٹرائب سیریز ہونی ہے نیوزلینڈ میں ہمیں کرکٹ اچھی ملنی چاہیے شائکی نے کرکٹ جو ان کو کرکٹ اچھی ملنی چاہیے قریب جانا چاہیے جسے فائننگ شو نہیں ہونا چاہیے آج کی جو کرکٹ ہے کمپیٹٹیو کرکٹ ہے گیارہ کے گیارہ کھلاڑی پورے مکمل کھلاڑی انٹرنیشنل میار کے ہونے ضروری ہوتے ہیں اب ہماری ٹیم میں دو تین بیٹرز کی ہم بات کرتے ہیں وہ کیا وہ انٹرنیشنل میار پہ پورا اترتے ہیں یا پھر ہم تین چار لڑکے ٹیم میں ایسے ہی لے کر گھوم رہے ہیں کہ جو کمپیٹٹیو انٹرنیشنل کرکٹ کھیل ہی نہیں سکتے مسلسل آپ کو سوالات کرتے رہنے چاہیے اپنے ایکسپرٹ سے کیوں ایسا ہو رہا ہے ہم دیکھیں ہمارا کرکٹ بورڈ ایک دنیا کا بڑا ادارہ سمجھا جاتا ہے ہم با بسائل ہیں ہم بائیس کروڑ لوگوں یہ ریپزنٹیشن کرتے ہیں اگر ہندوستان کو ایک طرف رکھیں تو بہت بڑا ملک ہے پانچ میں چھٹا نمبر ہے اور ہمارا کراچی اور لاہور ہے یہ تو پورے پورے ملکوں کی عبادی رجل صاحب وقت کی کچھ کمی ہے معذرت آپ کو روکنا پڑے گا پاکستان سیریز میں برتری حاصل پانچ میچز کھیل چکے پاکستان اور تین میچز پاکستان کے نام رہے دو میچز انگلینڈ جیت چکی ہے جمعے کو کذافی سٹیڈیم میں ہی چھٹا میچ کھیلا جائے گا اس سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ابھی تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ